موسیقی قویل مشاورت کے بعد نگران وزیر آزم کا قررہ فال انوار الحق کا کر کے نام نکل آیا وہ آٹھ میں نگران وزیر آزم بن گئے صدر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت منظوری دے دی صدر کے دستخط کے بعد انوار الحق کا کرت کو وزیر آزم کا پروٹوکول دے دیا گیا دس سے پندرہ رکمی کابینہ بننے کی توقع انوار الحق کہتے ہیں پاکستان اور عوام کے حق میں فیصلے کیے جائیں گے نگران وزیر آزم کی حل برداری کی تقریب چود آگست کو ایوانِ صدر میں ہوگی وزیر آزم چیون جوائنٹ شیفز آف سٹاف کمیٹی سرویسیز چیفز چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر کو دعوت نامِ ارسال وزیر آزم صاحب کا اور میرا ایک چیز پہ ہم پہلے متفق ہوئے کہ جو بھی وزیر آزم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو اتفاق ہوا ہے انوار الحق کا کر صاحب پہ وہ وزیر آزم ہو آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں انوار الحق کا کر کا نام انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف کو دیا جسے منظور کر لیا گیا ہماری کوشش تھی غیر متنازع شخصیت نگران وزیر آزم ہو چھوٹے صوبے سے نام پیش کیا گیا نگران وزیر آزم انوار الحق کا کر سے پی ڈیم سربرا مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون ایک رابطہ مولانا کی نگران وزیر آزم کو مبارک بات امید ظاہر کی شفاف پر وقت انتخابات یقینی بنائے جائیں گے نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نقری کی نگران وزیر آزم انوار الحق کا کر سے بلاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں نہ ہم سے مشاورت کی گئی نہ ہمارا کوئی اس میں حصہ ہے ہم توقع کرتے ہیں من پسند شخص کو مسلط کرنے کی پی ڈیم کی خواہش دم توڑ گئی الیکشن کے نقاط میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں آنی چاہیے پی ڈی آئر آنما شاہ ومد خریشی نے آج نیوز کو بتایا اس معاملے میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی امید ہے نگران سیٹ اپ کا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہوگا ترجمان پی ڈی آئی نے کہا کسی بھی سطح پر پی ڈی آئی کو شریف نہیں کیا گیا توقع ہے نگران وزیر آزم عوام کے حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انوار الحق کا کر ایک سچا پاکستانی انتہائی پڑھا لکھا موتدل مزاج شخص ہے سابس پتاکتے وزیر فواد چودی کا ٹویٹ لکھا طویل عرصے بعد پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئی ہے بلوستان اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی گیونر بلوستان نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیے وزیر آلہ بلوستان پہلے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر چکے تھے نگران وزیر آلہ کا فیصلہ نہ ہو سکا وزیر آلہ عبدالخدوز وزن جو نگران وزیر آلہ آنے تک اپنے فرائز انجام دیں گے آپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی نگران وزیر آلہ سندھ کون ہوگا نام پہل نہیں ہو سکا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ اور آپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی ملاقات آج پھر ہوگی سندھ اسمبلی مدت ختم ہونے سے دو روز پہلے تحلیل گورنہ سندھ کامران فیسوری نے سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمبلی پر دستخط کیے صوبائی کابینہ بھی ختم نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نگران وزیر آلہ کے آنے تک مراد علی شاہ وزیر آلہ رہی گئے مصطفیٰ کمال کا سندھ حکومت پر پیسے لے کر پچاس ہزار نوکریاں دینے کا الزام سوال کیا پیزو سپاٹی نے پندرہ سالوں میں کیا کیا بلاول کشمیر کے لیے موڈی سے جنگ لڑ رہی ہیں جو موڈی کشمیر میں کر رہا ہے کیا کراچی میں نہیں ہو رہا جالی ڈو میسائل پر نوکریاں دی جا رہی ہیں شہریوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہائیڈنٹ بنا کر ہمارا پانی ہمیں ہی فروغ کیا جا رہا ہے فروغ نسیم بولے ہائی کوٹ نے سندھ حکومت کو بھرتیوں سے روک دیا شیبن نیپ کو خط لکھا ہے امید ہے کہ وہ جانچ فرطال کریں گے کی بیان دے دینا آج کے اس دور میں کہ کشمیر جیسا سلوک موتی تو یہ کیا انڈیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں انڈیا اسٹرپریشمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آ جائے اور اس طرح کی کوئی حرکت کریں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس بندے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی لینگویج کیسے استعمال کر دی پیبلز فارٹی کے راہنما امداد پتافی نے مصطفیٰ کمال کا بیان غداری قرار دے دیا آج نیوز کو بتایا ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے سعید غنی بولے ایمکیوم بیروزگار موجوانوں کی امیدوں کی قاتل ہے کراچی کو کشمیر سے تشبیح دینا موڈی کے مظالم کو کم ظاہر کرنے کے مترادت ہے امید ہے عدالت ایمکیوم کے غریب دشمن مخدمے کو مسترد کرے گی انتخابات میں اکثریت ملی تو وزیر آزم نواز شریف ہوں گے وزیر آزم شہواز شریف نے صاف صاف بتا دیا کہا نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوت نہیں مانتے ہیں ووڈ بینک متاثر ہوا لیکن ہم نے ریاست بچائی سولہ ماہ میں ایک روپے کا سکینڈل ہمارے خلاف نہیں آیا حکومت میں آٹھ ماہ احتجاج اور مارچ کی نظر ہوئے نون لیگ جلد از جلد انتخابات چاہتی ہے سولہ ماہ کی حکومت کے سیاسی راز کبھی افشا نہیں کروں گا آمی چیف کی تاریخ سے متعلق سوال پر کہا آمی چیف کی تاریخ کرنے میں حرش کیا ہے کسی دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے میئر کراچی مرتضی وحاب نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیش کش کر دی کہا پاکستان اور شہر کے خاطر آئیں اور خدمت کریں انہوں نے باغ ابن قاسم میں سائیکل اور جاغنگ ٹریک کا افتتح کیا چیفن پی ٹی آئی کو جیل میں فیملی اور وکلہ سے ملاقات کی اجازت سپریٹنڈن جیل ملاقات کے لیے ایک یا ایک سے زائد دن مختص کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے چیفن پی ٹی آئی کے درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گھر کے کھانے سے متعلق آئندہ سماعت پر معابنت طلب وقیل نئی پنجھوڑا کہتے ہیں چیفن کے بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہی ہیں کھانے سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اڈیالہ جیل شفٹ کیا اور نہ ہی کلاس کو تبدیل کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے تو شکرانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا پر اقین کو نوٹس جاری چیفن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری کہا گیا چیفن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت پر ٹرائل چلائے گیا اپیل ٹرائل کورٹ کے پانچ اگست کے فیصلے کے خلاف ہیں نازادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار شہری سجاوٹی اشیاء کی خریداری میں مصروف بننو کے شہری نے پتھروں سے تیس فٹ لمبا اور بیس فٹ چوڑا قومی پرچم بنا کر وطن سے محبت کی آلہ مزال قائم کر دی لاہور میں موٹسائیکل ریلی نکالی گئی پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب منقض کی گئی اہلکاروں نے مہارت کا مظاہرہ کر کے لہو گرمایا امریکہ نے جنوبی کوریا میں ایران کے منجمت پنچ کو بحال کر دیا ایران کے مرکزی بینک سربراہ نے تصدیق کر دی کہا پنچ سے ایسی اشیاں خریدی جائیں گی جن پر پابندیاں نہیں امریکی قومی سلامتی کے مطابق ایران صرف خوراک عدویات اور طبی آلات خرید سکتا ہے ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں دے رہے امریکیوں کی رہائی کا ایران پر پابندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پر ایک اور پردے جرم آئیت کرنی کی تیاری جارجیا کی گرانڈ جیوری نے اگلے ہفتے ٹرم کیس کی سماعت کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق گرانڈ جیوری نے سابق گورنر جارجیا اور ایک صحافی کو گواہی کے لیے طلب کر لیا پانچ ماہ سے بھی کم وقت میں ٹرم پر چوتھی فردے جن آئیت ہو سکتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی الیکشن مہم بیٹے کے خلاف مجرمانہ تحقیقات سے متاثر ہونے کا خدشہ خصوصی وکیل کے تقرر نے صدر جو بائیڈن کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ڈیموکریٹس کے مطابق ناخشگوار شہ سرخیاں صدر بائیڈن کی توجہ الیکشن مہم سے ہٹا سکتی ہیں صدر بائیڈن کے دوبارہ صدر منتخب ہونے میں رکاوٹ آ سکتی ہیں انٹر بائیڈن پر ٹیکس پراؤڈ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کے الزامات ہیں پاکستان سٹریٹ چائل فٹبال ٹیم کے کپتان طفیل شنواری کا اپنے آبائی گاؤں لنڈی کو تل پہنچنے پر شاندار استخبار ہار پہنائے گئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں پاکستان فٹبال ٹیم کو نوزے کپ کے فائنل میں شکست ہوئی لیکن ٹیم کی امدہ کار کردگی نے فارم کے دل جیت لی موسیقی